ویلکم ٹو جی علاج پیرے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کالی گردن کو گورا بنانے کا اپاہ ہے دوستو یدی کسی بھی کارن ورش آپ کی گردن کالی ہو چاہے دوستو میل کے جم جانے سے جو آپ کی چھوٹنے میں نہیں آتی ہو یا پھر دوستو نیچرلی طریقے سے یعنی کی پورے بچپن سے آپ کی گردن اگر کالی ہے تو آپ کو سادران ساتھ اس کا بتاؤں گا جس سے آپ کی گردن ہمیشہ کے لیے گوری دکھنے لگی گی تو پیرے دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں ہم آپ کے لیے محنت کر کے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کر آتے ہیں تو پلیس دوستو ویڈیو سے نیچے والا ریڈ کلک کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہوگا اسے ضرور دبا دیں ویڈیو کو لائک بھی کر دیں جس سے سائشت ہو کہ جو لوگ آپ کی طرح اس سمسیہ کو لے کر پرشان رہتے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ کیا ہے دوستو اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن میں آپ کو بتا دوں دوستو یہ ہے ہمیں پوڈر ہم نے اس کا بنایا ہے لیکن دوسری جو سامگری ہے وہ نیبو ہے تو نیبو بھی آپ کو اس میں استعمال کرنا ہے اور وہ پوڈر کس چیز کا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو وستار سے بتاؤں گا یہ ہے دوستو گلاب جل گلاب جل کا بھی آپ کو استعمال کرنا ہے اور دوستو پوڈر ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ دوستو آپ کو بہت اہسانی سے مل جاتا ہے یہ ہے چنے کی دال چنے کی دال کو پیس کر ہم نے اس پوڈر کو تیار کیا ہے اور آپ کو بھی چنے کی دال مہین مہین پیس کر اس طرح کا پوڈر بنا لینا ہے جیسے کی ہم نے یہ بنا رکھا ہے اب ہمیں اس کی ماترہ کتنی لینی ہے اس پر ہم ڈسکس کرتے ہیں دوستو کی اممہ کتنی ماترہ میں چاہیے ہوگا پیس لیں کہ یہ پورتہ پوڑا بن جائے اس کے بعد دوسری سامنگری ہمیں جو نیبو چاہیے ہوگی وہ بھی اس میں کس طرح سے آپ کو مکس کرنا ہے اس بارے میں بھی میں آپ کو وستار سے بتانے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے ایک چمچ ہمیں لینا ہوگا چنے کی دال کا پوڑر یاد رکھیں دوستو چنے کی دال کا پوڑر آپ کو لے لینا ہے چنے کی دال دوستو آپ کی بھنی ہوئی نہ ہو یہ کچھی دال ہے اور اس کے بعد دوستو آپ کو نیبو لینا ہے نیبو کے دو تکڑے کر لینا ہے اب نیبو کے دو تکڑے کرنے کے بعد دوستو اس میں سے بس ایک چوتھا ہی نیبو آپ کو نچھوڑنا ہے یعنی کہ آپ تھوڑا سا عرک اس میں آدھا چمچ سے ایک چمچ تک عرک اس میں نیبو کا نچھوڑ دیں تو چلیے دوستو ہم اس میں تھوڑا سا عرک بھی نچھوڑیں گے لیکن آپ کو میں بتا دوں دوستو اس میں آپ کو اتنا عرک نچھوڑنا ہے کی یہ ہے نچھوڑنے کے بعد آپ اس میں گلاب جل بھی ڈال سکے پیسٹو زیادہ پتلانا ہو لیکن دوستو اس کے use کرنے کی ودی بھی میں آپ کو ساتھ میں بتانے جا رہا ہوں وہ بھی آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے تو یہ دو سامگری ہیں ابھی ہمیں ان دونوں سامگری کو آپس میں mix کرنا ہے کتنی ماترہ میں mix کرنا ہے آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے تو چلیے دوستو سب سے پہلے ہمیں اس میں نیبو کتنا نچوڑنا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں آپ کو نیبو اس طرح سے لینا ہے اور اس میں کچھ بھونے دوستو یعنی آپ اندازے سے ایک چمچ سے آدھا چمچ تک آپ اس میں نیوونی چھوڑ دیں اس کے بعد دوستو آپ کو اس میں تھوڑا سا غلاب جل ڈال لینا ہے لگ بگ آدھا چمچ غلاب جل اس میں ڈال لیں تو چلیے دوستو ہم اس میں آدھا چمچ کی لگ بگ غلاب جل اس میں ڈال چکے ہیں اب اس طرح سے آپ اس میں اس کو مکس کر لینا ہے مکس کر کے اس کا اچھے سے آپ کو پیسٹ بنا لینا ہے تاکہ اسے اتنا پتلا پیسٹ بنائے دوستو کہ یہ آپ کی جو گردن ہے نیک ہے اس پر پوری طرح سے اپلائی ہو سکے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا دوستو یہ پیسٹ بن چکا ہے اب یہ کس سمیں اپلائی کرنا ہے جب آپ شام سونے کے لیے جائیں تو آپ کو یہ پیسٹ بنا کر اس طرح سے آپ انگلی کے سہرے جہاں پر بھی گردن پر کالا ہے دوستو تو گردن پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے ہاتھ کالے ہیں تو ہاتھوں پر بھی اسے اپلائی کیا جا سکتا ہے تو دوستو گردن کے لیے بہت ہی افیکٹیو ہے آپ شام میں اپلائی کریں گے صبح تک آپ کی گردن پورتہ گوری ہو جائے گی تو پیارے دوستو ویڈیو پسند آئے ویڈیو لائک کریں چینل پڑھنے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تھانکس واشنگ دس ویڈیو